It's brought to you by allaboutmkem.org The M.K.M's knowledge base It's brought to you by allaboutmkem.org P.P.S. Party کے رینماؤں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دین رات عوام کی عملی خدمت کرنے کے بارے میں غیر پالیمانی الفاظ استعمال کر کر کراچی کے شہریوں کو جذبات مشتعل کر کے وہ کون سی سازش پر عمل پیرا ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ P.P.S. Party کی قیادت کو کراچی میں عربو کربو روپے کے ترکیتی کاموں سے سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ اگر یہ ترکیتی کام نہ ہوتے تو یہ سارا کا سارا پیسہ پیپلز پارٹی کے رینماؤں کی جیبوں میں چلا جاتا اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ لیاری جیسی غریب بستی کے عوام کو پانی کی سہولت فرام کرنے میں پیپلز پارٹی کے رینماؤں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا جبکہ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کراچی مصطفیٰ کمال ہی تھے جنہوں نے لیاری کے عوام کو پانی کی سہولت فرام کی جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا مضبوط گھر لیاری میں ترقیتی کام نہ کرا سکے وہ شہر اور صوبیر ملک کی کا خدمت کریں گے اور یہی احساس کم تری پیپلز پارٹی کے رینماؤں کو پریشان کر رہا ہے موزد صافی حضرات آپ اور ملک بھر کے عوام اس حقیقت سے بہ خوبی واقعی تھے یہ ذلوکار مرزائی تھے جنہوں نے کھلے عام پاکستان توڑنے کی بات کی یہ ملک و قوم کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان توڑنے کی گھنام نے جذبات رکھنے والوں کے خلاف آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہم چیز جسٹری صاحب پاکستان چودری محمد استعار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ذلوکار مرزا کی جانب سے ملک توڑنے کی باتیں اور محکمہ پولیس میں پانچ ہزار جلائم پیشہ پرات کہ ناصر کی برتی کا از خود نوٹس لیں اور ان کے خلاف آئین و قانون کے تحت کاروائی کریں کیونکہ اگر ذلوکار مرزا جیسے ملک دشمنہ ناصر کو مزید رائع دی گئی تو یہ ملک توڑنے کے خلاف گنامتی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے موزی صافی حضرات مجھتا دنوں اورنگی میں زمین کے تنازے پر لینڈ مافیا کے دشتگردوں کے درمیان فائرنگ بھی اس واقعے سے ایسا تک کوئی واسطہ نہیں تھا لیکن مسلح دشتگردوں نے پہاڑیوں سے فائرنگ کر کر ایمکیم کے ایریا انچار جاویز رائع بھائی کو شہید کر دیا متحد ہمدردوں کو زخمی کر دیا یہ بات بھی ریکارڈ میں موجود ہے کہ میڈیا کے نمائندوں نے کراچی کے حالی واقعات کی ریکورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ مسلح دشتگرد پہاڑیوں سے آبادی پہ فائرنگ کر رہے تھے ان واقعات پر ایمکیم کی رابطہ کیم میٹی کی جانب سے صدر اور وزیراعظم سے اپیل کی گئی کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے ٹیلی فون پر بات کر کے ان سے درخواست کی گئی کہ متاثرہ علاقوں میں رینجس کی تائناتی کو یقینی بنایا جائے اور پہاڑوں پہ رینجس کی چوکیاں قائم کی جائیں لیکن ہماری اپیلوں پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا یہ صبائی معاملہ ہے وہ صبائی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے علاقہ عبادیوں پہ فائرنگ پہاڑوں پہ موجود مسلح دشتگردوں کی جانب سے کی جاتی رہی جس کے نتیجے میں رینجس کے بھی دو اہلکار دخمی ہوئے صبائی وزیر داخلہ قوم کو بتائے پہاڑیوں کون لوگ موجود ہیں اور رینجس پر کاروں کو دخمی کرنے والے میں کون ملوکت ہے شہریوں کے جان و مال کی تحفظ میں وفاقی وزیر داخلہ کی مجبوری سے تاہر ہوتا ہے کہ جب کراچی کے علاقے میں بے گناہ شہریوں کا قتل کیا جا رہا ہوتا ہے اور بے گناہ شہریوں کی قتل غارتگری کے عمل کو رکوانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ظلفکار مرزا ہوتے ہیں موضوع صاحبی حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی میں ایمکی ایم کے بے گناہ کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ کے مسلسل واقعات پر ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے مسلح باز سکرٹی ایجنسیز کے افسران رینجو سے پولیس کے ایماندار افسران سے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کو رکانے کی اپیل کی گئی جس سے پیپس پارٹی کے بعض رینماؤں کی جانب سے بہت واویلہ مچایا گیا اور کہا گیا کہ یہ خیر جمہوری عمل ہے اور ایم کی ایم فوش کو دعویٰ دے رہی ہے لیکن آج چین اسمبلی کے فلور پر سبائی وزیر داخلہ خود فوش کو دعویٰ دے رہے تھے آپ کی طور سے ایک بار پھر پاکستان کی مسلح فاز سکرٹی ایجنسیاں رینجو اور پولیس کے ایماندار افسروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کراچی میں قتل و غالب گری کا نوٹس لیں بے گناہ شہریوں کی جان و مال کی تحفظ کے لیے اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کریں تاکہ پاکستان کے خلاف غنامنی سازش کا کلاکوما کیا جا سکے موضوع صاحبی حضرہ ایم کی ایم میں ایک جمہوریت پسند جماعت ہے جو ملک میں جمہوریت کو بھروب اور جمہوری داریوں کو مستقام دیکھنا چاہتی ہے ایم کی ایم مفامت کی سیاست پر ایکیر رکھتی ہے ایم کی ایم جی اور جنہ دو کی پالیس اصولوں پر قائم ہیں لیکن ایم کی ایم کے مضبط طرز عمل کے باوجود آج بھی اس کے عوامی منڈیٹ کو کھلے عام تسلیم نہیں کیا جارہا اور پیپلز پارٹی کے بعد وزراء ایم کی ایم کے ساتھ اتحار دکار نہیں رکھنا چاہتے وہ ماضی کی طرح دوز دھمکیوں اور گنڈا گردی کی سیاست پر اتر آئے ہیں ہم وزیر داخلہ سن اور صبائی وزیر بلدیات سے کہتے ہیں کہ وہ کراچی کے عوام کو لاوارش نہ سمجھیں شہریوں کو اور ان کے منتخاب نمائندوں کو دھمکی دینا بند کریں اور اپنی جاگہ داران ذہنیت کو کراچی کے عوام پر مسلط کرنے کی کوشش تک کریں اور اسی میں قوم و ملک کی بھائی ہے وزیر داخلہ سن نے آج اسمبلی میں بیان دے کر کہا ہے کہ کوئی رکھنے قومی اسمبلی یا صبائی اسمبلی قتل کلو نہیں ہوتے جس سے ان کے گناون اعظام واضح ہو رہے ہیں ہم وزیر داخلہ سن سے درمانہ افیل کرتے ہیں کہ اپنے گناون اعظام کی تکمیل کے لیے عوام کے منتخاب نمائندوں کو قتل کرنے کی سازش سے باز رہے اگر خدا نے خواستہ کسی بھی منتخاب نمائندے وہ کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تمام طرح ذمہ داری ذلفتار مرزا پہ ہوگی موزش صافی حضرات ہم پیپرس پارٹی کے بعد رہنماؤں کے طرز عمل پر شدید تحفظات ہیں اور ایم کیم اس معاملے کا انٹائی سنجیبی سے نوٹس لے رہی ہے اگر پیپرس پارٹی کے رہنماؤں نے سن کے لاکھوں شہریوں کی دلہ آزاری اور تضریل پر عوام سے معافی نہیں مانگی تو ایم کیم کی رابطہ کمیٹی مستقبل میں اپنا لاعمل ترطیب دینے میں آزاد ہوگی آخر میں میں اس پر اس کانفرس میں تشریر آنے پہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں